اسلام علیکم ناظرین مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیف انجینئر کے حکم پر ایکسین ساب انجینئرز کو حراسان نوکری سے برخواست موطل کرنے کی دھمکیاں اور عزت نفس میں ضرور کرتے ہیں مزید تفصیلات سرگوڈا سے ہمارے بیورو چیف سید آنچ رازی کی اس ریپورٹ میں چیف انجینئر میکمہ انہار سرگوڈا زون صداقت لطیق کے خلاف ڈپلومہ انجینئر اسوسییشن سرگوڈا زون نے کلم چھوڑ ہر تال کر دی اور ہاں اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سخت نارے بازی کی ڈپلومہ انجینئرز اسوسییشن سرگوڈا زون کے صدر محمد علیاز اور جنرل سیکٹری عبدالرمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف انجینئر میکمہ انہار سرگوڈا زون صداقت لطیق بددیانت کرپ اور انتہائی ظالم آفیسر ہیں چیف انجینئر کی معتلی اور تبادلہ تک سب انجینئرز پنجاب کے نو ازلام مکمل ہر تال جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ چیف انجینئر صداقت علی چند خاص فرموں کے ذریعے کروڑوں روپے کے فنڈز خرد برد اور چھیں ایکسینز ذاتی لگوا رکھے ہیں جو ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں سب انجینئرز کو اپنی مرضی کے اسٹیمیٹ بنانے پر مجبور کرتے ہیں اور سکیل ایک سے سکیل سولہ تک تمام ملازمین ان سے تنگ اور پرشان ہیں سب انجینئرز کو حراسہ نوکری سے برخواست یا معتل کرنے کی دھمکیاں اور اس نے نفط مجروح کی جاتی ہے جو ہمیں قبول نہیں سارے افسران اپنی مرضی کا اسٹیمیٹ بنواتے ہیں اپنی مرضی کی پیومنٹ کرتے ہیں جو سب انجینئر ان کے کہنا نہیں مانتا یا اس کے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے یا اسے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا اس کی انکوارین لگا دی جاتی ہیں چیف صاحب جب سے آئے ہیں ایک سے لیک ایک سکیل سے لے کے سولہ سکیل تک سب لوگوں کو پرشان کیا ہوا ہے ہمارے لیے یہ ایک فران کی حصیت رکھتے ہیں جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے ہم اپنا اتجار جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم بالکل کام نہیں کریں گے ہمارے چیف صاحب نے جو ہے یہاں پہ ایک اپنی ٹیم بنائی ہے اپنے ایکسین صاحبان لگوائی ہیں خود سیکرٹی صاحب سے انہوں نے اپنے چھے ایکسین جو ہیں وہ یہاں پہ لگوائے ہیں اپنی چوائس کے اس کے علاوہ ہماری جو میجر جو ہماری بیمانڈ ہیں وہ یہ ہے کہ پی او ہیل ہمارا جو ہمارا الانس ہے وہ میں دیا جائے ٹیکنیکل الانس دیا جائے اور ان کا بیہیو جو ہے ہمارے ساتھ سب بیجنس کے ساتھ وہ اچھا کیا جائے اور انوائرمنٹ کو اچھا کیا جائے اور جو اپنی منمانی کی کمپنیز ہیں جو یہ خود اپنے بیعاف پہ چلا رہے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے کیونکہ ان سے ان کی جیب بری جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل الانس اور پی او ایل کی مد میں ادائیگیاں نہیں کی جا رہی ہیں سب انجینئر بغیر موٹر سائیکل اور بغیر پٹرول کے کام کرنے پر مجبور ہیں کرپشن سے افسران کی جیبیں بری جاتی ہیں اور بدنام ملازمین ہوتے ہیں انہوں نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز چیف سیکٹری پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کرپ چیف انجینئر کو تبدیل کیا جائے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہر تال جاری رہے گی آرے والا سے ہمارے نمائندے سرورسلینی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال چیمبر آف کومرس اینڈنسٹری الیکشن میں اپنا گروپ نے میدان مار لیا اپنا گروپ اور ہمارا گروپ کے درمیان گزشتہ روز ساہیوال میں ووٹنگ ہوئی جس میں اپنا گروپ کے تمام امیدوار بھاری ایکسریت سے کامیاب آرے والا کے تینوں امیدوار بھی کامیاب چیمبر آف کومرس کے الیکشن میں اپنا گروپ کے تمام دس امیدواروں نے جیت اپنے نام کر لی چوہدری ناسد حمید 758 ووٹ حاصل کر کے پہلے بہزاد ارشد 681 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور رائے سلمان حیدر 675 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ رہے شیخ محمد آصف نے 653 عمیر صادق نے 644 چوہدری محمد آصف نے 653 عمیر صادق نے 644 چوہدری محمد اجمل نے 617 قیسر علی نے 584 انیس عمران نے 589 محمد یعقوب نے 558 اور اظر محمود نے 546 ووٹ حاصل کیے جس کے بعد اپنا گروپ کے تمام امیدوار کامیاب پھیرائے گئے جبکہ کارپیٹ کلاس کی بھی تمام سیٹیں ڈیموکریٹک اور اپنا گروپ کے نام نہیں جن میں عارف والا سے رانہ آصف حمین بھی کامیاب قرار پائے جیت کے اعلان کے بعد ساہیوال گرینڈ مارکی میں کامیاب گروپ کے حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھمڑے ڈالے اور پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارک بات تھی خبر شامل کرتے ہیں فوٹاباس سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیرے کانٹرسٹ میں مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان اسابزہ، بکلا، ارنہ اکرام، تلبس میں ہر شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں اکرام شرکت کی فوٹاباس کے تمام مذہبی، سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بھی پروگرام میں شریک ہو کر مسئلہ تحفظ فرمین بوت پر یکجہتی کا پیغام دیا خبر شامل کرتے ہیں جلال پر بھٹیاں سے محمد سرور کی رپورٹ کے مطابق تھانہ جلال پر بھٹیاں پولیس کے ایسے چو سیف اللہ چٹھا اور ان کی ٹیم نے ڈاکوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، دکیتی میں ملوث چار ڈاکوں کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ڈاکوں کو فیصلہ باد کو رکارہ سے گرفتار کیا گیا، پکڑے گئے ڈاکوں ایک اٹاگری کے اشتہاری تھے ڈاکوں سے جدید اسلا بھی برامت کر لیا گیا چار ڈاکوں سے مزید تفتیش جاری ہے ڈیپیو حافظہ باد فیصل گزار کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانمال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے ٹی اینڈ نیوز